ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہم ہمارے ایرو وائفر کو دیکھتے ہیں جو اپنی سامنے کی وینڈو پر دیکھتا ہوا کہتا ہے بس مجھے اب ایک پوائنٹ کی جرہتیں جیسے ہی مجھے یہ پوائنٹ مل جاتا ہے تو میں پھر سے اپنی پرتوے پر لوٹ جاؤں گا اور میں اس جگہ سے نکھل جاؤں گا جب وائفر ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اسی وقت کوئی لڑکی بہت ہی جوڑ سے چلاتی ہوئی وائفر سے کہتی ہے اوی بے اکپ تم کیا کر رہے ہو ابھی تک اور کہاں کھوئے ہوئے ہو اس لال بال والے لڑکی کی آواز کو سننے کے بعد میں جو وائفر تھا وہاں پوری طریقے سے کاپنے لگتا ہے اور جلدے سے اٹھتا ہوا اس لڑکی سے کہتا ہے نہیں بس میں اپنی بچی ہوئی ہیلتھ کو دیکھ رہا تھا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں یہاں سن کر وہ لڑکی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے سمجھ گئے اب یہاں سے چلتے ہیں فال تو بکواس مت کرو اس لڑکی کی بات کو سننے کے بعد میں جو وائفر تھا وہ بہت اٹھا کر اس لڑکی کے پیچھے چلنے لگتا ہے اور اس کی بات پر ہلکہ ہلکہ مسکرانے لگتا ہے تب ہی وائفر کو یاد آتا ہے کہ جب وائفر ہائی سکول میں تھا تو اس وقت اچانک سے یہ پرتوی سے اس زگر پر ٹیلی فورٹ ہو گیا تھا اور شٹارٹنگ میں جب وائفر اس دنیا میں آیا تھا تو اس وقت یہاں بھالا چلانے میں بہت زیادہ اچھا تھا تو یہ بھالا چلانے لگتا ہے لیکن اسے جب بردستی ڈاکٹر بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پریسہ نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پر اسے ڈاکٹر بنا لیا جاتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوا جب وائفر چل رہا تھا تب ہی اچانک وائفر کے گروپ کا جو لیڈر تھا وہ سبی کو رکنے کا حصہ رہا کرتا ہے وہیں دوسری طرف وہ جو لال بال والی لڑکی تھی وہاں اٹیک کو اپنے اوپر ہوتا ہوا دیکھ کر کرتے ہیں بھگوان وہ کیا چیز ہیں جس نے ہمارے اوپر اٹیک کی ہمیں ترنت تیار ہو جانا چاہیے اسی وقت ہم دیکھ دیں کہ ان سبی کے سامنے ایک بہت بڑی مکڑی ٹائپ منسٹر ان کے سامنے آ جاتا ہے اور سبی لوگ فائٹ کرنے کے لئے ریڈی ہوتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو لال بال والی لڑکی تھی وہاں ایک میجیکل اسپیل کا یوز کرتی اس بڑے سے منسٹر کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے اور اپنے اسپیل کو اس منسٹر کے اوپر فیک دیتی ہیں جیسے وہاں اسپیل منسٹر کے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ جو منسٹر تھا وہاں آگ کی لپٹوں میں لیفٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو منسٹر تھا وہاں گھائل ہو جاتا ہے اور جو وہ منسٹر تھا وہ بہت تیج گسے میں آ جاتا ہے مونسٹر وہ گسے میں دیکھنے کے بعد میں وہ جو لیڈر تھا وہ زور سے چلاتے ہوئے کہتا ہے بچو وہ بہت تیج گسے میں وہاں ٹیک کرنے والا ہیں ایسا بولنے کے بعد میں یہ لیڈر چپ ہوا ہے تھا اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو مونسٹر تھا وہ اپنے پیر کے اندر سے کچھ نکلی چیز فیکتا ہے وہ سیدھی ہی جا کر وہ لال بال والی جو لڑکی تھی اس کے پیٹھ میں دھس جاتی ہیں اور وہ جو لڑکی تھی وہی کی وہی گر جاتی ہیں لال بال والی لڑکی کو نیچے گرتا ہوا دیکھ کر جو لیڈر تھا وہاں جور سے چلاتے ہوئے کہتا ہے اری شیہ کیا تم ٹھیک ہو کیا تمہیں زیادہ چوٹ لگی ہیں اری شیہ کو گھائل ہوتا ہوا دیکھ کر جو دوسرا بندہ تھا وہاں اپنے دونوں ہاتھوں سے چاکو کو اس مونسٹر کے اوپر فیک دیتا ہے لیکن یہاں پر ہوتا ہے کہ وہ جو دونوں چاکو تھے وہاں مونسٹر کے جا کر نہیں لگتے ہیں بلکہ سامنے والے دیوار میں دھس جاتے ہیں اور وہاں جو مونسٹر تھا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں جس نے چاکو فیک آتا وہاں فٹا فر سے لیڈر سے کہتے ہیں جلدی کرو ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں اس کے بعد میں فٹا فر سے وہاں جو لیڈر تھا وہاں وائفر کے پاس آتا ہے اور وائفر سے کہتے ہیں جلدی کرو اور اری شیہ کی جان بچھاؤ تمہارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اس بات کو سن کر جو وائفر تھا وہ حیران ہوتا ہوا لیڈر سے کہتا ہے نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اس وقت ارسیہ کے سرین میں بہت بڑا گاؤں اور اتنے بڑے گاؤں کو بڑھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ انرجی کی ضرورتیں جو کی میرے پاس اس وقت نہیں ہیں اور اتنے بڑے گاؤں کو بڑھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ بھاری بھر کم انرجی کی ضرورتیں اور اتنے بڑے اسپیل کو میں اس وقت کاش نہیں کر سکتا ہوں اس بات کو سننے کے بعد میں جو وائفر تا وہاں وائفر کے اوپر چلاتا اور کہتا ہے میں نے کیا کہا تم نے سنا نہیں جاؤ اور اس کی جن بچاؤ اپنے وائفر تا وہاں مجبوری میں فٹا فٹ سے عرسیہ کے پاس جاتا ہے اور اسپیل کاشٹ کرنے لگتا ہے اور اسپیل کاشٹ کرتے ہوئے ہی وجو وائفر تا وہاں سوچنے لگتا ہے دھت تری کی کسی مسئوشتیں اگر میں نے اس وقت یہاں کام ٹھیک سے نہیں کیا تو میں اس وقت ترنت کا ترنتی مر جائیں گا ساتھ سوچنے کے بعد میں جو وائفر تھا وہ اسپیل کو کاشٹ کر لیتا ہے اور یہاں پر یہاں کام بہت ہی جوڑا ساودانی سے کرتا ہے وائفر اور جیسے ہی عرشیاں ٹھیک ہونے لگتی ہیں تو جو وائفر تھا وہ کرتا ہے یہاں ہو گیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرشیاں تھی وہ اٹھ کر سیدھے ہی وائفر کے موپر ایک بہت ہی جوڑا تماشا لگا دیتی ہیں اور اس کے بعد میں جو عرشیاں تھی وہ کھڑی ہوتی ہوئی جو وائفر تھا اس کو لات مارتی ہوئی کہتے ہیں تم نے اتنا ٹائم کیوں لگیا جب تمہیں پتا تھا کہ میں گائل ہوں تو تمہیں جلدی کرنا چاہیے تھا وائفر کو مارتا ہوا دیکھ کر فٹا پر سے جو لیڈر تھا وہ عرشیاں کو پکڑتا ہے اور عرشیاں سے کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم سمجھ گیا اب تم ٹھیک ہونا تو اب کنٹرول کرو اس کے بعد میں چاکو فیکنے والے بندے کو بولتا ہوا دیکھتے ہیں جو لیڈر سے کہتا ہے لیڈر کیا آپ کو لگتا ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مکڑی سے بھی پاورفول مونسٹر ابھی اندر ہوں اور ہم ان سے نہیں جیت پائیں کیا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یا یہاں سے واپس لہ جانا چاہیے بتائیے وہیں ان سب کے بیچ میں ہم وائفر کو دیکھتے ہیں جو دیرے دیرے اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا تھا چاکو فیکنے والے بندے کی بات کو سننے کے بعد میں جو لیڈر تھا وہ کہتا ہے تم صحیح کر رہے ہو اگر ہم اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہے ہیں تو ہم بہت جلد موت کو گلے لگا لیں گے اور اس کے بعد میں سب ہی فیصلہ کرتے ہیں ویچار ویمرز کرنے کے بعد میں کہ اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے اور اپنی جان بچانی چاہیے اور ایسا سوچنے کے بعد میں وہ پھر سے اس گپا سے باہر نکلنے کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں اور وائفر جو تھا وہ ان کے پیچھے چلتا ہوا من میں سوچتا ہے یار یہ کیسے لوگ انہوں نے تو مجھے تینکیو بھی نہیں بولا میں نے اپنی جان داؤں میں لگا کر ارسیہ کی جان بچائیے لیکن ان کو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہے بس یہاں سے اپنی جان بچا کر جانے کی سوچ رہے ہیں اسی وقت چاکو فیکنے والے بندے کو ایک دم سے کچھ چیز نظر آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہیں ایک مٹ میں جا کر دیکھتا ہوں سائد وہاں پر کھجا نہ ہو سکتا ہے چاکو فیکنے والے بندے کی بات کو سننے کے بعد میں جو لیڈر تھا وہاں کہتا ہے دھیان سے وہاں پر کچھ خطرہ بھی ہو سکتا ہے سائد وہاں پر جال ہو لیکن جو چاکو فیکنے والا بندہ تھا وہاں لیڈر کی بات کو نہیں سنتا ہے اور کہتا ہے نہیں سب کچھ ٹھیکے بس میں وہاں پر جا کر دیکھ رہا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ہیں ایسا بولنے کے بعد میں یہ جو بندہ تاوہ شندوق کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کھولنے لگتا ہے جیسے یہاں اس شندوق کو کھولتا ہے تو وہ احران ہوتا ہوا بولتا ہے یہ کیا چیزیں اس میں اور اس کے بعد میں جو یہ بندہ تاوہ شندوق کے اندر سے تین سار کاغذ باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے یا یہ تو چمڑے کے کچھ چیز لگتی ہیں یا تو بلکل بیکار یا کسی کام کی ہمارے لیے ہم لوگ اسے بیک بھی نہیں سکتے کیا ہمیں اسے لینا چاہیے یہاں سننے کے بعد میں جو لیڈر تاوہ کہتا ہے نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ایسا بولنے کے بعد میں وہ جو بندہ تاوہ ان چمڑے کی چیزوں کو وہی فرق دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اور اسی وقت جو وائفر تھا اس کا دین ان چمڑوں کی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے تو وائفر سوچنے لگتا ہے یا یہ کیا چیزیں کیا مجھے اسے اٹھا لینا چاہیے ایسا سوچنے کے بعد میں جھک کر جیسے ہی وائفر اس چیز کو چھوٹا ہے تو وائفر کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اندر 440 وٹ کا جھٹکا لگا ہے اور یہی پر وائفر کی چیک نکل جاتی ہے اس چیک کو سننے کے بعد میں وہاں پر جو بھی لوگ تے وہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کس طریقے کی آواز تھی ایسا بولنے کے بعد میں سبھی لوگ اپنے آس پاس دیکھنے لگتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ جو وائفر وہاں درد کے ہمارے جمین پر چلا رہا تھا اور وائفر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی انرجی کو سرکولیٹ کرتا ہے لیکن وائفر کا درد کم نہیں ہوتا ہے اسی وقت ہم دیکھتا ہے کہ جو لیڈر تھا وہاں وائفر کو اپنی بچیوی انرجی کو اپنے اوپر یوز کرنے سے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم پاگل ہو تم اس انرجی کو یوز کیوں کر رہے ہو کیا تمہیں ہماری جان کی بلکل بھی پرواہ نہیں ہے اور ایسا بولتا ہوا جو یہاں لیڈر تھا وہاں وائفر کا ہاتھ پکڑے ہوئی تھا اور وہیں جو وائفر تھا وہاں اپنی ایک ہاں سے اپنی آنکھ میں بہتے درد کی وجہ سے اسے پکڑے ہوئی تھا اور جو لیڈر تھا وہاں چلاتے ہوئے وائفر سے کہتا ہے کیا تم مجھے پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو کیا تمہیں سچ میں چوٹ لگی ہے مجھے تو نظر نہیں آرہا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے بتاؤ مجھے تم جھوٹ بول رہے ہو نا لیڈر کی اس بات کو سننے کے بعد میں جو وائفر تھا وہاں کرکرہاتے ہوئے کہتا ہے نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں مجھے سچ میں بہت تیز درد ہو رہا ہے اپنے سر کے اندر سچ بول رہا ہوں میں لیکن اسی وقت جو چاکو فگنے والا بندہ تھا وہ وائفر کے اونپر انجام رکھتا ہوا کہتا ہے کیا تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو اور تم اسے اپنے لیے لیے لینا چاہتے ہو یہاں بات سنن کر جو وائفر تھا وہاں کرہاتے ہوئے کہتا ہے تم کس بارے میں بات کر رہے ہو میں ابھی اس وقت بہت تیز درد میں ہوں لیکن یہاں پر جو لیڈر تھا وہاں ان سب باتوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور وائفر سے کہتا ہے کیا تم اس وقت اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہو اور ہمارے ساتھ چل سکتے ہو جب ہی جو وائفر تھا وہاں کہتا ہے ہاں بلکل میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں لیکن اس وقت میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے تو مجھے توڑی سی تطلیف ہو سکتی ہے وائفر کی اس بات کو سننے کے بعد میں جو لیڈر تھا وہاں وائفر کے اونپر دہار تھا وہاں کہتا ہے کیا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا اٹھو اور چلو لیڈر کی دہار سننے کے بعد میں جو وائفر تھا وہاں کاف اڑتا ہے اور ہاں میں اپنی گردن ہلاتا ہے اور جو وائفر تھا وہاں من میں سوچنے لگتا ہے کیا ان کو سچ میں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں اس وقت گھائل ہوں مجھے سمجھ بھی نہیں رہا کیا ان کو مجھ پر وشواس نہیں ہے اسی بیچ ہم کچھ لوگوں کو بات کرتا وہاں دیکھتے جن میں سے ایک بندہ کرتا ہے ارے یار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو جدوگر ہے اس نے اس صندوق کو ہاتھ لگا کر اس صندوق کے اونر کے جھال میں پس گیا ہے اس آدمی کی بات کو سننے کے بعد میں ایک فیمیل اس آدمی سے بولتے ہیں کیا یہ کتنا عجیب ہے تمہارا جدوگر کسی جھال میں پس گیا کتنا بڑا سیوگ ہیں اس فیمیل کی بات سننے کے بعد میں جو ماسک والا بندہ تا وہاں اس فیمیل سے کرتا ہے اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جو میرا جدوگر ہے وہاں کسی جھال میں پسا ہے یا نہیں پسا ہے لیکن پھر بھی میں اس کھیل کو جاری رکھوں گا ماسک والے لڑکی کی بات کو سننے کے بعد میں جو فیمیل تیوہ کہتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے نا چلو ہم اس کھیل کو جاری رکھتے ہیں اور اتنا کہنے کے بعد میں ہم ہمارے مین کریکٹر وائفر کو دیکھتے ہیں جو ان آوازوں کو سننے کے بعد میں احران ہوتا ہے اور کہتا ہے یار یہ کیا چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ وائفر کے اتنا کہنے کے بعد میں ہم ایک دوسرے بندے کو دیکھتے ہیں جو کسی سے کہتا ہے کہ یار اس آدمی کی اوپر تو پوائنٹ برباد کرنا بلکل بیکار ہے اس آدمی کی بات کو سننے کے بعد میں جو وہ فیمیل کریکٹر تیوہ کہتی ہیں کیا اس آدمی کو فتح چل گیا ہے کہ میں اس جادوکر کو لینا چاہتی ہوں ہاں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کیا میں صحیح ہوں اسی بیچ ہم پھر سے اسی ماسک والے بندے کو دیکھتے ہیں جو نیچے کی طرف دیکھتا ہوا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ پاسے کون پھیکنے والا ہیں ہاں جلدی کرو مجھے بتاؤ ماسک والے بندے کی اتنا کہنے کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے پاسے کو نیچے پھیک دیا تھا اور ان سب باتوں کو سننے کے بعد میں جو وائفرتا ہوا ہے ہیرن ہوتا ہوا کہتا ہے یار میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا جیسے ہی پاسے نیچے گرتے ہیں تو پاسوں کی سنکیہ دیکھنے کے بعد میں کوئی کہتا ہے ایک تین چار ارے نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹی اے میں یہاں اس مکڑی سے بچ جائے گی تب ہی مکڑی کا نام سننے کے بعد میں جو وائفرتا وہ ہیرن ہوتا ہوا اپنے من میں کہتا ہے مکڑی یہاں مکڑی کہاں سے بیچی میں آگئے اتنا بول کر جب وائفر اوپر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہے اور وائفر کے موں سے چیک نکلتی ہے بھاگو یہاں پر مکڑی ہیں وہ ہم پر اٹیک کرنے والی ہیں وائفر کی اس بات کو سننے کے بعد میں جو چو ٹیم لیڈر تھا وہا پیچھے کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا مکڑی اور ہیرن ہوتا ہوا اور بہتی سپیڈ سے یہاں سے بھاگتا ہوا کہتا ہے جلدی کرو اور یہاں سے بھاگو یہاں پر مکڑی ہیں اور سبی کے سبی بہتی سپیڈ سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن جو ہمارا وائفر تھا وہ سب کے پیچھے تھا اور جو ٹیم کے تینوں بندے تھے وہاں بہتی سپیڈ سے آگے بھاگ رہتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈر تھا وہاں کرتا ہے تم لوگ ہی مت متہار نہ ہم جلدی اس جگہ کو پار کر جائیں گے ہم بس گیر سے توڑی ہی دور پر ہیں اور توڑی دیر بھاگنے کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک پول آ جاتا ہے جسے پار کرنے کے بعد میں ان کی جان بس سکتی ہیں یہاں پر ٹیم لیڈر اور اس کے تینوں ساتھی سب سے پہلے اس پول کو پار کر لیتے ہیں لیکن جو ہمارا وائفر تھا وہاں پیچھے رہ جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیم لیڈر تھا وہاں فٹا پر سے دوسری طرف جانے کے بعد میں چلاتا ہوا کہتا ہے جلدی کرو اور اس پول کو فٹا پر سے پار کر لو ہم بس جائیں گے وائفر بھی اپنی ٹوپ سپیڈ کے ساتھ بھاگتا ہوا پول کو پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈر تھا اس کے تینوں ساتھی تو لگ بگ لگ بگ پول کو پار کر ہی چکے تھے اسی وقت جو لیڈر تھا وہاں کسی چیز کو دیکھ کر جوڑ سے چلا پڑتا ہے اور اس کے موہ سے چھیک نکل جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وائفر کے پیچھے وہ جو بڑی سی مکڑی تھی وہاں آ جاتی ہیں اور وائفر کے اوپر اٹیک کرنے والی ہوتی ہے اور جو وائفر تھا وہاں اس بڑی سی مکڑی کو اپنے پیچھے دیکھنے کے بعد میں ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں مر نہیں سکتا ہوں مجھے جلدی سے جلدی کر کے یہاں سے بچ کر بھاگنا ہے وہیں ان پاسا کھیل رہے بندوں میں سے جو بندہ لیڈر کو کنٹرل کر رہا تھا وہاں کہتا ہے جلدی کرو اور ان رسیوں کو کار دو اس بات کو سننے کے بعد میں جو فیمیل تھے وہاں کہتے ہیں کیا تم سچ میں میرے وائفر کو مجھ سے چھینا چاہتے ہو اور اسے یہی پر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو کیا تم پاگل ہو فیمیل کی بات سننے کے بعد میں جو دوسرا بندہ تھا وہاں کہتا ہے ویسے بھی تمہارے وائفر کی جو انرجی ختم ہو چکی ہیں اب وہ ہمارے کسی بھی کام کا نہیں ہے اس لئے ہمیں اسے پیچھے چھوڑ دینا چاہیے ان باتوں کو سننے کے بعد میں جو وائفر تھا اس کی آنکھیں چھوڑی رہ جاتی ہیں وہی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جو لیڈر تھا اس کے پیچھے کھڑی ہوئی لڑکی اور وہ جو دوسرا بندہ تھا وہاں کہتا ہے یہاں جلدی کرو اسے یہاں متانے دو اگر مکڑی یہاں پر آگئے تو ہم مارے جائیں گے وہی جو لڑکی تھی وہ بھی کہتی ہیں جلدی کرو رشیوں کو کار دو لیڈر اپنے دونوں ساتھوں کی بات سننے کے بعد میں اپنے تلوار کو کس کر پکڑتا ہے اور سامنے کی طرف دیکھتا ہوا کہتا ہے وائفر میں یہ سب کچھ اپنی ٹیم کے لے کر رہا ہوں سوری مجھے معاف کرنا ان سب دو کو سننے کے بعد میں وائفر چلاتا ہوا کہتا ہے نہیں ایسا مت کرو میں مر جاؤں گا لیکن جو لیڈر تھا وہاں ان رشیوں کو کار دیتا ہے اور وائفر نیچے کی طرف بہتی سپیٹ سے گینے لگتا ہے اور وائفر کے مہنے سے چھک نکلتے ہیں نہیں مجھے بچاؤ میں یہ نہیں چاہتا تھا اور جو وائفر تا ہوا نیچے گرتا ہوا اپنے آپ کو بچانے کے لیے چلاتا رہتا ہے اور یہاں پر وائفر بہتی سپیٹ سے نیچے کی طرف آتا ہے اور نیچے کی طرف بہتی جوڑ در تھمکے کے ساتھ نیچے گرتا ہے جس کی وجہ سے وائفر کے سر میں بہت ہی خطرناک والی چوٹ لگتی ہیں اور اس کے سر سے کھون آنے لگتا ہے وائفر نیچے گننے کے بعد میں اپنی من میں کہتا ہے یار وہ کس پرکار کی آوازیں تھی اور اب میرا کیا ہوگا وائفر اتنا بولنے کے بعد میں اپنے پاس پڑی ہوئی ایک چمکہ دھر کو دیکھتا ہے اور اسے دیکھنے کے بعد میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس چمکہ دھر کو مالنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس چمکہ دھر کو اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے کہتا ہے بس مجھے ایک پوائنٹ کی ضرورت ہے بس مجھے اسے مارنا ہے اور پھر میں بچ جاؤں گا بس مجھے ایک پوائنٹ کی ضرورت ہے اور اپنی مٹھوں کے ساتھ اس چمکہ دھر کے اوپر لگاتار مٹھوں کی بارس کر دیتا ہے اور پھر جیسے ہی وہاں چمکہ دھر مرتا ہے تو اسی وقت جو وائفر تھا اس کے نوٹیفیکیشن سسٹم میں نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ آپ نے ویمپائر بیٹ کو ہرا دیا ہے اور آپ کو سپلتا پور وقت ایک پوائنٹ ملتا ہے پھر اس کے بعد میں جو وائفر تھا اس کے ونڈو میں نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ آپ نے ایک لاکھ پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں آپ نمی لکھت ریوورڈوں کو چون سکتے ہیں جن میں سے ایک ریوورڈ تھا پرتوی پر جانا اور دوسرا تھا مرے ہوئے کو جندہ گرنا وائفر اپنی ونڈو کو کھورتا ہوا کہتا ہے مجھے جلدی سے اپنے گھر بھیج دو کیونکہ یہاں پر اب جو وائفر تھا اس کی سانسے لگاتا ٹوٹ رہی تھی اور یہاں پر اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آرہا ہے تو فٹاپ پر سے چینل کو سسکرائب کر دینا بلائیکل آن کر لینا تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے فہلا مل سکیں تو کرتے ہیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کی اینڈنگ چینل کو سسکرائب کر دینا لائیک کر دینا کمنٹ کر دینا شیئر کر دینا پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب وائفر پل پارک کر رہا تھا تو اس وقت وائفر کے ساتھوں نے پل کی رسی کو کار دیا تھا اور وائفر کو نیچے گرا دیا تھا جب وائفر نیچے گر جاتا ہے تو اس وقت وائفر کے سر میں چوٹ لگ جاتی ہے لیکن اسی وقت وائفر کے پاس ایک چمکادن آ جاتا ہے جسے مارنے کے بعد میں جو وائفر تھا اس کا لاشٹ پوئنٹ جو بچا ہوا تھا وہ پورا ہو جاتا ہے جب وہ پوئنٹ پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت وائفر کے سامنے وینڈو آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کیا آپ گھر جانا چاہتے ہیں یا پھر سے پنر جیویت ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت جو وائفر تھا وہاں گھر جانے کی بات کو کہتا ہے وائفر کی اس بات کو سننے کے بعد جو بانسک والا بندہ تھا وہ کہتا ہے یار جس آدمی کو میں نے مرا ہوا سمجھتا وہ اب ایک لاکھ پوئنٹوں کو پورا کرنے کے بعد میں مجھ سے ریورڈ مانگ رہا ہے کیا اب مجھے اسے دینا چاہیے یا نہیں وہی ہم وائفر کو دیکھتے ہیں جس کا اب بہت سارا خون بہت چکا تھا تب ہی اچانک ہم پھر سے اسی فیمیل کو دیکھتے ہیں جو وائفر کو دیکھتی بھی کہتے ہیں ارے نہیں کیا یہاں آدمی ابھی تک جندہ ہیں فیمیل کی آواز سننے کے بعد میں جو وائفر تھا وہ من میں سوچنے لگتا ہے کیا یہ آواز میں نے پہلے کہیں سنی ہے وہی یہ جو فیمیل تھی یہ وائفر کی طرف دیکھتی بھی کہتی ہے مجھے اس آدمی کو جندہ رکھنے کے لیے کتنا بڑا بلیدان دینا پڑا صرف میں ہی جانتی ہوں فیمیل کی آواز سننے کے بعد میں جو ماسک والا بندہ تھا وہ فیمیل سے کہتا ہے ارے نہیں چلو ہم اب آگے کا کھیل کھیلتے ہیں چلو اسے جائے رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم پھر سے ہماری وائفر کو دیکھتے ہیں جو ان سب آوازوں کو سننے کے بعد میں کہتا ہے ارے نہیں یہ جتنی بھی آوازیں مجھے آ رہی ہیں یہ تو وہی آوازیں ہیں جو مجھے پرتوی سے یہاں پر لے کر آئی تھی اور کہا تا کہ پرتوی خطرے میں ہیں جیسے ہی وائفر کو یہ باتیں یاد آتی ہے تو اسی وقت وائفر گصے میں آ جاتا ہے اور گصے میں ان سب آوازوں کو گالیاں دیتا ہوا کہتا ہے سالے کمیونو تمہاری حمد کیسے ہوگی واپس میری زندگی میں آنے کی بہت ساری گالیاں دینے کے بعد میں وائفر اپنے آپ سے کہتا ہے چلو مجھے اپنے اسٹیٹس وینڈو دیکھنی ہے پھر اس کے بعد میں جو وائفر تھا وہاں اپنے وینڈو پر دیکھتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے آپ گصے ویکتی دوارہ چنے گئے ہیں جس نے اپنے بھاگیے کو چکمہ دیا ہے اس چیز کو پڑھنے کے بعد میں جو وائفر تھا وہاں اپنے آپ سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے میں نے جتنے بھی پوائنٹ حاصل کی ہیں وہ سبی کے سبی دوگہ ہی وائفر کا اسٹیٹس وینڈو وائفر کو بتاتا ہے کہ فٹا پڑھ سے آپ ہائیشٹ پد کو اچیو کریں اور اپنی کیٹیگری کے ٹوپ پر پہنچیں سارے نوٹیفکیشن کو پڑھنے کے بعد میں جو وائفر کا نوٹیفکیشن سسٹم تھا وہ وائفر کے اوپر ایک اسپیل کاشٹ کرتا ہے جیسے وہ اسپیل کاشٹ ہوتا ہے تو وائفر ٹھیک ہونے لگتا ہے اور اسی وقت وائفر اپنے دات پیستا ہوا کرتا ہے جن لوگوں نے میرے اوپر ہتیا چار کیے ہیں میں انہیں جرور سبق سکھاؤں گا ایک دن مجھے مکھا ملے گا ایسا کہنے کے بعد میں ہم سدھے ہی اس کے توڑی دیر بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر وائفر اپنے پیروں پر کھڑا تھا اور وہاں لگاتا ہے کامتے ہوئے ہاتھ پیروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا یہاں پر جیسے ہی وائفر ہیل ہوتا ہے تو اسی وقت وائفر کا جہر اپنے وینڈو پر جاتا ہے جو اب پہلے سے اپ ڈیٹ ہو چکا تھا اور اس وینڈو پر لکھا ہوا تھا اب آپ کا اورہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور یہ پاور کا ثبوت ہے کہ آپ کی پاور بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اب آپ گوڑ لیول بینگ بننے جا رہے ہیں اور اپنی جو پیڈی ہے اس میں سب سے سکتی سالی انسان بننے والے ہیں وائفر ان سب چیزوں کو پھڑنے کے بعد میں آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہوا کہتا ہے یار میں کتنی دیر سے یہاں سے چل رہا ہوں لیکن ابھی بھی مجھے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے وائفر اتنا بولنے کے بعد میں جب سامنے کے طرف دیکھتا ہے تو وہاں ہیران ہوتا ہوا بس ایک ٹک سامنے کے طرف دیکھتا رہتا ہے اور پھر وائفر کہتا ہے یار وہ چیز کیا ہے جرہاں میں جا کر دیکھتا ہوں تب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وائفر کے سر کے پیچھے بہت بڑا سرکل سا کچھ نظر آتا ہے ساید یہاں گوڑ لیول بینگ بننے کی وجہ سے اس کے سر پر ایک نشان آ جاتا ہے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں وائفر چلتا ہوا ایک ڈیڈ بوڈی کے فاس پہنچ جاتا ہے اور یہ پوری طرقے سے کنکال میں بدل چکاتا ہوں وہاں پہنچنے کے بعد میں وائفر ڈیڈ بوڈی کے سامنے جھکتا ہے اور ڈیڈ بوڈی سے کہتا ہے بس میں تم سے کچھ تیجیے ادھال لینا چاہتا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کروں گا تب ہی وائفر کو اس ڈیڈ بوڈی کے کندے پر ایک بیٹل نظر آتا ہے اور اس بیٹل کو فٹا پڑ سے جو وائفر تا وہ پکڑ لیتا ہے بیٹل کو پکڑنے کے بعد میں جو وائفر تا وہ کرتا ہے مجھے اس وقت کھانا کھانے کی ضرورتیں اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ میری حالت بھی اس سڑی وی بوڈی کے سامن ہو جائے گی اس لئے مجھے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کھانا کھانا چاہیے وائفر کے اتنا بولنے کے بعد میں ہی جو وائفر تا ان بیٹلوں کو اپنے موہوں میں ڈال لیتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پانسہ پھیکنے والے بندوں میں سے کسی نے پانسہ پھیک دیا تھا اور ان کی سنکیات دیکھنے کے بعد میں وہ پانسہ پھیکنے والا بندہ کرتا ہے اوہو مجھا آگیا وائفر سپل رہے گا جیسے یہ بیٹل کو کھائے گا اسے زر چڑ جائے گا پانسہ پھیکنے والے بندے نے اتنا بولا ہے تھا کی اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وائفر تا اسے بہت ہی جوردار الٹی ہو جاتی ہے اور وائفر کو اپنے سریر کے اندر بہت ہی جدہ کمجوری محسوس ہوتی ہیں جیسے ہی الٹی ختم ہوتی ہے تو وائفر اپنے آپ سے کرتا ہے اس بار مجھے پانسہ پھیکنے کے سمیں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور اتنا کہنے کے بعد میں جو وائفر تا وہاں پاس میں پڑے ہوئے اس بیٹل کو پھر سے اٹھاتا ہے اور کھانے لگتا ہے اور جیسے ہی وائفر اس بیٹل کو اپنے موہوں میں رکھتا ہے تو اسی وقت فیڈ سے جو وائفر تا اس کے چاروں طرف وہی گوڑ لیول کا جو اسفل تا وہ آ جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس بندے نے پاسہ فیک کر وائفر کو کنڈرل کرنے کی کوشش کیتی اس کی بہت ہی جوردار چک سنائے دیتی ہے جس میں وہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اسے جہر کا اثر نہیں ہو رہا ہے اور تو اور وائفر کی وجہ سے میرا ایک پوئنٹ کا نقصان ہو گئے ہیں اور میں بہت زیادہ کمجور ہوں وہیں دوسری طرف ہم وائفر کو دیکھتے ہیں جو اس بیٹل کو کھانے کے بعد میں جیسے اپنے ہاتھ کو باہر نکال رہا تھا تو اسی وقت وائفر کے وینڈو کے سامنے ایک نوٹیفکیسن آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے آپ نے جہر کو سمجھنے کا ہونر حاصل کیا ہے اس نوٹیفکیسن کو دیکھنے کے بعد میں جو وائفر تھا وہ کہتے ہیں اچھا مجھا آگیا ہے پھر اس کے بعد میں جو وائفر تھا ڈیڈ بوڈی کے پاس پڑے ہوئے بہت بڑے بھالے کوٹ آتا وہ کہتے ہیں چلو میرے پاس اپنی ایک پرسنل اسکل تو ہی اور پھر اسی طریقے سے وائفر کا اس گفہ کے اندر چلتے ہوئے ایک دن پورا ہو جاتا ہے اور وائفر اسی طریقے سے ایک ہفتے تک لگتا چلتا رہتا ہے اور ایک ہفتے تک چلنے کے بعد میں وائفر کو وہاں پر ڈیوار کے پاس ایک بیٹل ملتا ہے اور اس بیٹل کو لینے کے بعد میں فٹا پر سے اپنے موہ میں ڈالتا ہے جیسے اس بیٹل کو اپنے موہ میں ڈالتا ہے تو اسی وقت وائفر کے heutبی ڈیوڑن گھتا ہے اس بیٹل کے جہر کو اس بار نزکری کر دیا گیا ہے اس نوٹیفکیسن کو سننے کے بعد میں جو وائفر تھا وہ اپنے آپ کو پھر سے الٹ کرتا ہے اور کہتا ہے اس بار مجھے پاسے فیکنے والے لوگوں کی باتیں ٹھیک سے سننی ہوگی اور دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو تسلیح دیتا ہوا وہ اس گپا میں لگاتا ہے درودر گھوم رہا تھا اسی بیچ ہم اس جگہ پر ایک بٹرفلائی کچھ لکھ دیکھتے ہیں وہی ہم وائفر کو دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی چٹان کی اوپر چٹنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے ہی وائفر اس چٹان کی اوپر آتا ہے تو کہتا ہے یار یہ چٹان آخر کار کتنی اچھی ہے مجھے تو بہت زیادہ تھکان ہو گئی ہے وائفر اتنا بولنے کے بعد میں جیسے سامنے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں سامنے کی طرف ٹھہر جاتی ہے اور اسی وقت وائفر چلاتا اور بہتی سپیر سے آگے بھاگتا ہوا کہتا ہے وائی مجھا آگیا اور اتنا کہنے کے بعد میں جو وائفر تھا وہ اپنا سر پھانے کے اندر ڈوو دیتا ہے اور وائفر جیسے اپنا مو باہر نکال کر اسے دھوننے جا رہا تھا تو اسی وقت وائفر کے نوٹیفکیشن سسٹم میں نوٹیفکیشن آتا ہے کہ آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے اسی وقت وائفر کے سامنے ایک بہت بڑی بٹر فلائی آ جاتی ہے اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بیک گرانڈ میں پھر سے کوئی بندہ پھر سے فاسا فیکتا ہے اور اور اسی وقت کوئی کہتا ہے لگتا ہے اس بار بھی آپ اس سیکریٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں فاسا فیکنے والے لوگوں میں سے کوئی ایسا بولتا ہے اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وائفر تھا وہ از بٹر فلائی کی اٹیک سے بچ جاتا ہے اور دور کو جاتا ہے اور پھر اٹیک کو ڈوچ کرنے کے بعد میں جو وائفر تھا وہ جیسے ہی اٹنے کی کوششد کرتا ہے اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقت بٹرفلائی تو آپ پھر سے وائفر کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور یہاں پر پھر سے ایک بار جو وائفر تھا یہاں بٹرفلائی کی اس اٹیک سے بچ جاتا ہے اور اسی وقت وائفر کی نظر اپنے بھلے کے اوپر چلے جاتی ہیں جسے جلدے سے جھک کر پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد میں جب وائفر اس بالے سے اس بٹرفلائی کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا تھا تو اسی وقت وائفر کے نوٹیفکیسن سسٹم میں نوٹیفکیسن آتا ہے اور اس نوٹیفکیسن میں لک ہوتا ہے کہ آپ کو اس بٹر فلائے کو ماننے کے لیے اٹیکنگ اسکل کا یوز کرنا ہوگا ساتھ ہی آپ کا نام چینج کر کے اب بولڈ پلیئر رکھ دیا گئے ہیں اور اب سے آپ کا نکنیم سروائیور آف ڈیسٹنی ہے لیکن یہاں پر وائفر جوتا وہاں اس نوٹیفیکیشن پر بلکل بھی دیا نہیں دیتا ہے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ بٹر فلائے کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور یہاں پر بٹر فلائے کے اندر اپنے بھالے کو دسا دیتا ہے اور بٹر فلائے گھائل ہونے کے بعد میں نیچے گر جاتی ہیں اور یہاں پر وائفر کو پتا چلتا ہے کہ اسے بونس کے روپ میں کچھ پوائنٹ بھی ملے ہیں یہ جانے کے بعد میں جو وائفر تھا وہاں اپنے اسٹیٹس وینڈو پر دیکھتا ہے تو وہاں حیران ہوتا ہوا کہتا ہے جب بھی میں اپنے سے زیادہ طاقتور ایلین سے فائٹ کروں گا تو مجھے ہمیں ایسا بونس کے روپ میں دو پوائنٹ ایکسٹرہ ملیں گے یہاں جانے کے بعد میں جو وائفر تھا یہاں بٹر فلائے کو پوری طریقے سے ختم کرنے کے لئے اس بٹر فلائے کے اندر اپنے بھالے کو لگاتا دشاتا ہے اور اسے کل کر دیتا ہے اور اب ہم اس کے توڑی دیر بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر وائفر اس کا اسٹیٹس وینڈو بتاتا ہے کہ میجیکل ڈریگن اسکل نے بھی رینک حاصل کر لی ہیں اور اب آپ کسی بھی انرجی کو آسانی سے افسوس کر سکتے ہیں اور تو اور اب آپ کی سریر کیوں پر کسی بھی پرکار کے جہر کا اثر نہیں ہوگا اور یہاں پر سسٹم نے پانچ پرسنٹ جہر کو افسوس کر لیا ہے اس نوٹیفکیشن کو دیکھنے کے بعد میں جو وائفر تھا وہ ایران ہوتا ہوا کہتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی انرجی کو آسانی سے افسوس کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ مجھ پر اب جہر بھی اثر نہیں کرے گا اور وائفر اس بات کو جانے کے بعد میں کچھ ہوتا ہوا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مجھے فائٹ کے دوران کسی بھی پرکار کے جہر سے ڈرنے کی جورت نہیں ہے کیا باتیں یہ تو میرے لئے اچھا رہا اور اب ہم اس کے کچھ دنوں بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جو وائفر تھا ایک گرگٹ کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد میں اس گرگٹ کا سکار کر لیتا ہے اور اس کے بعد میں ایک چٹان کے اوپر بیٹھنے کے بعد میں اس گرگٹ کے جتنی بھی چمڑی تھی اسے اتار کر اس گرگٹ کے ماسک کا سیون کرنے لگتا ہے جب وائفر گرگٹ کے ماسک کو کھا رہا تھا تو اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کی وائفر کے پیچھے کے پانے کے اندر کچھ ہلسل سی نظر آتی ہے تب ہی اچانک سے اس پانے کے اندر سے ایک بہت بڑا مانشٹر آتا ہے اور وائفر کو پورا پورا اپنے موہم میں لے لیتا ہے اور وائفر یہاں پر کچھ بھی نہیں کرتا ہے بس اپنے ماسک کو کھا رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کی جیسے ہی وائفر مانشٹر کے موہم میں جاتا ہے تو جو مانشٹر تھا اس کے موہ کے اندر سے دھوا نکلنے لگتا ہے اور اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کی وائفر اس مانشٹر کے موہ سے باہر آ جاتا ہے اور وائفر کرتا ہے میں نے اپنے سریر کے اندر اسٹور کیے گئے زہر کو باہر نکال دیا ہے یار یہ آئیڈیا تو بہت اچھا رہا جیسے پیچھے کا ایلین مڑتا ہے تو اسی وقت وائفر کے نوٹیفکیسن سسٹم میں نوٹیفکیسن آتا ہے کہ آپ نے کیٹ فس کو کل کر دیا ہے اور اب آپ کے جو کل پوائنٹی وہ نو ہو گئے ہیں یہ جان کر جو وائفر تھا وہ کوش ہوتا ہے اور اس کے بعد میں وائفر اپنا موہم فیر کر پیچھے پڑی ہوئی کیٹ فس کو دیکھنے لگتا ہے اور اسے تھوڑی سی جانچ کرتا ہے تو اسی وقت وائفر کے ہاتھ میں ایک جیلی سامان کچھ چیز آتی ہے جسے دیکھتا ہوا وائفر کہتا ہے یار یہ کیا چیزیں یہ ہم میں نے پہلے بار دیکھا ہے یار یہ چیز میرے لئے ہامفل تو نہیں ہے نا لیکن یہاں پر جو وائفر تھا اسے جیلی کو دیکھنے کے بعد میں کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ جو بھی یہ بڑیا ہے میں اسے پالوں گا اور اسے بڑا کروں گا اتنا کہنے کے بعد میں جو وائفر تھا اس جیلی کو اپنے سیر پر رکھ لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے وائفر آگے بڑھتا ہوا جیلی سے کہتا ہے کیا میں تمہارا نام موٹھا رکھDIوں تب ہی وائفر کی بات کو سننے کے بعد میں جو جیلی تیبہ کاپنے لگتی ہیں اور وائفر سمجھ جاتا ہے کہ اس جیلی کو یہ نام پسند نہیں آیا ہے اور اس کے بعد میں وائفر کہتا ہے چلو تمہیں یہ نام پسند نہیں آئی تب میں تمہارا دوسرا نام رکھتا ہوں اور اس بار والا نام فائنل رہے گا اب سے تمہارا نام لائم رہے گا ٹھیک ہے نا ہم اس کی کچھ دنوں بعد کسیم دیکھتے ہیں جہاں پر وائفر لائم سے کرتا ہے لائم مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہاں پر کئی دنوں سے بس بٹا کی رہا ہوں مجھے سمجھ میں نیارا ہے کیا تمہیں راستہ پتا ہے تو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ کہا ہے وائفر کی اس بات کو سننے کے بعد میں وائفر کے سر پر بیٹھا ہوا لائم اچانک سے وائفر کے سر سے کو جاتا ہے تو اس이 وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائم تا وہاں ایک درار کے اندر چلا جاتا ہے تو جو وائفر تا وہاں بھی اچانک سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک بہت بڑی درار نظر آتی ہے تو اس درار کو دیکھتا ہوا کہتا ہے یار یہ درار ایک دم سے مجھے کیسے نظر آ گئی اور اس کے بعد میں جو وائفر تا وہاں اس درار کے اندر تک جاتا ہے جیسے ہی وائفر اس درار کے اندر تک جاتا ہے تو ہم اس کے توڑی دیر بعد کا سندگیتے جب وائفر اس درار کے دوسری طرف چلا جاتا ہے تو وائفر کہتا ہے یہاں پر تو بہت زیادہ اندھیرہ ہے مجھے تو کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا ہے وائفر اسی طریقے سے بڑھ بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تب ہی اچانک سے وائفر کو اپنے سامنے کچھ ایسا نظر آ جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد میں وائفر کا مہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے کیونکہ وائفر کے سامنے کچھ اور نہیں آتا ہے بلکہ ایک بہت بڑا رلوہے کا گیٹ آتا ہے جسے دیکھنے کے بعد میں وائفر کے قدم وہی کے وہی رک جاتے ہیں اور جو وائفر تھا اس گیٹ کو کھولنے کے لئے اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے لیکن یہ جو گیٹ ہے یہاں پھر بھی نہیں ہلتا ہے وائفر کو پریسان ہوتا ہوا دیکھ کر جو لائم تھا وہا اس گیٹ کی درار کے بیچ میں دس جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد میں جو وائفر تھا وہاں کچھ ہوتے ہوئے کہتا ہے ہاں لائم جلدی کرو اور میری مدد کرو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں لائم اس درار کے اندر دست آئے تو ایک دم سے اس بڑے سے گیٹ کے اندر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جسے سننے کے بعد میں جو وائفر تھا وہاں سا در جاتا ہے اور اچانک سے وہ جو بڑا سا گیٹ تھا بہت جوڑ دار طریقے سے کھلتا ہے اور وائفر گیٹ کو پار کر کر دوسری طرف چلا جاتا ہے وائفر دوسری طرف آنے کے بعد میں اپنے آپ سے کہتا ہے یار یہ جگہ کوئی نورمل تو ہو نہیں سکتی ہے یہاں پر کچھ جرور ہونا چاہیے اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائم تھا وہاں وائفر کے سر پر بیٹھا ہوا اچانک کاپنے لگتا ہے تو وائفر بولتا ہے کیا باتیں لائم تم کیوں کاپ رہے ہو ادھر وائفر نے اتنا پہنچا ہی تا اتنے میں ہی وائفر کے اوپر ایک بہت بڑا ایلین آکر اٹیک کر دیتا ہے اور تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائم تھا وہاں بھی اس بڑے سے ایلین کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ جا کر بھیڑ جاتا ہے اور وائفر جوتا وہاں اپنے سامنے کے مانشٹر کو دیکھنے کے بعد میں سوچتا ہوا کہتا ہے یار یہ مانشٹر کتنا جدہ بڑا ہے اور اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وائفر کے ہاتھ کا جو بھالا تھا وہاں بھی دور جا کر گر جاتا ہے جیسے ہی بھالا وائفر سے دور گرتا ہے تو وائفر کے من میں خیال آتا ہے کہ اسے اس جگہ سے بھاگ جانا چاہیے جیسے ہی وائفر اس جگہ سے بھاگ نہیں جا رہا تھا تو وائفر کی نظر لائم کے اوپر پڑتی ہے لائم کو دیکھنے کے بعد میں وائفر کی آنکھوں میں جوس آ جاتا ہے اور وائفر بھالے کو پکڑتا ہوا کہتا ہے جب کوئی میرا ساتھ دے رہا ہے تو مجھے یہاں سے بھاگنے کی کیا جرتے میں اس چیز گھر ڈٹ کر سامنا کروں گا وائفر ایسا بولنے کے بعد میں گسے سے دھارتا ہوا کرتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہو گئے میرے لائم کیوں اوپر اٹیک کرنے کی اس وقت وائفر کا جو سسٹم تھا وہ وائفر کو گسہ میں دیکھنے کے بعد میں کرتا ہے آپ کی ریونج سکل کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے اب آپ اس سے فائٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اسی کے ساتھ یہ اپیسوٹ اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو اپیسوٹ پسند آ رہا ہے تو مجھے کمنٹ کر کر بتا دینا میں اس کے آگے کا اپیسوٹ کنٹیونی بناوں گا ورنہ نہیں تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں اس وائف ایسوٹ کی اینڈنگ تو فٹا فٹ سے چینل کو سسکرائب کر دینا بیل آئیکن اون کر لینا لائک کر دو کمنٹ کر دو شیئر کر دو